بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں جی دم مرگ جو بنانا بہت ہی اسان ہے اور بڑا ہی مزے کا بانتا ہے جو بھی کھائے گا بہت عرصے تک اس دم مرگ کا ٹیسٹ بولنی پائے گا تو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے تو چلیں کرتے ہیں جی اپنی ریسپی سٹارٹ دیکھنے ہیں کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرح ہم آگے ہیں جی اپنی ریسپی کی طرف تو ایک ہے جی ہم نے چکل لے لیا ہے ایک تھوڑا بڑے سائز کا پیاز ہم نے لے کے اس کو برون کر لیا ہے ساتھ ہی کچھ سپائسیز ہیں پدام ہیں ہمارے پاس آر سے دا سور آر سے دا سرد ہمارے پاس کاجو ہیں دنیا ہے پدینے کی تھوڑی سی پتیاں ایک لیمون ہے اور پانچ سے چھے رد ہم سبز میچیس میں آئیڈ کریں گے اور جو سپائسیز آئیڈ کریں گے وہ ساتھ میں ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ کتنی آئی� کاجو اور بادام کا ہم نے تھوڑا سا دور ڈال کے پیسٹ بنا لینا ہے بہت ہی اچھا سا اس میں دنی بھی مکس کر لینا ہے اور جو ہمارے پاس فرائی پیاز ہے اس کو بھی ہم نے اچھی درہ گرینڈ کر لینا ہے مطلب کے اس کو بھی پیس لینا ہے گرینڈر میں ڈال کے تو ان سب چیزوں کو ہم نے جو پیسنی ہے جو گرینڈ کرنی ہے وہ گرینڈ کر لیں اور پھر آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں تو دی آگے ہم واپس چکن میں اب ہم کر دیں گے کاجو اور بادام کا جو پیسٹ ہم نے دودھ اور تھوڑا سا دہ ہی ڈال کے بنایا ہے وہ آئیڈ کر دیں گے پلیٹ کو اچھی درہ صاف کر لینا ہے مطلب کے اس میں کچھ بھی باکی نہیں رہنا چاہیے اور ساتھ ہم کر دیں گے اس میں جو ہم نے پیاز برون کی ہے وہ آئیڈ کریں گے یہ وہ والی پیاز ہے جو ہم نے برون کی تھی اس کو اچھی درہ ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا تو ساتھ ہی ہم کر دیں گے اب جی دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں دو چمچ آپ نے اپنے ڈالنا ایک اجی چکن ہے تو دو چمچ اس میں بلکل پر فیکٹ دیسٹ آتا ہے تو کر لیتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑی سی کالی مرچیں آئیڈ تقریباً ایک ٹی سپون کے آس پاس ساتھ ہی کر لیں گے ایک ٹی سپون ہلی اور یہ آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہم نمک آئٹ کریں گے نمک بعد میں کامیاں زیادہ کر لیں گے چیک کر کے اگر زیادہ ہو گیا تو اتنی محنت ضائع کرنا کو آسان کام نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس کٹی لال مرچیں ہیں ڈوزت بڑی علاچیں ہیں چھوٹی علاچیں ہیں ایک چمچ ہمارے پاس ہمارے پاس تھوڑا سا دردرہ سا ہم نے زیرہ کوٹ لیا ہے اور ریڈ چیزیں ہیں لال مرچیں ہیں پیسی ہوئی وہ ہمارے پاس ہیں آدھا چمچ اور ہم نے بلکل تھوڑی سی جوائن لیا ہے بہت زیادہ نہیں بلکل ہلکی سی مطلب ایک چھٹکی اور یہ ساری چیزیں اس میں آئٹ کریں گے کچھ کھڑے مسائلیں ہیں جو ہم اب آئٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے اس کو آور نائٹ پوری رات کے لیے ہم نے میرینیٹ کر کے تو فریج میں رکھنا ہے اس لئے کچھ چیزیں ہم جب اس کو کوک کریں گے تو یہ ہمارے پاس کورما مسائلہ ہے یہ ہم نے ایک چمچ کے قریب آئٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہم آدھا کپ کے قریب گری کا برادہ آئٹ کر دیں گے جو گریوی کو بلکل چار چان لگا دیتا ہے یہ بہت ہی مزے کی بہمتی ہے مطلب بادام گری کا برادہ کچو اور اتنی ساری چیزیں ہیں اور اب ہم اس میں کریں گے پدینہ تھوڑا سا تھوڑے سے پتے مارے پاس پدینے کے ہیں اور تھوڑا سا دنیا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آئٹ کر کے تو کر لیں گے مکس اور ایک ادد لیمون بھی ہے وہ بھی اس میں اچھی جگہ لیمون کا راست نہ چوڑ لیں اور پھر کر لیں اس کو اچھی جگہ مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کی کمپلیٹ میرینیشن ہو جائے گی اور ساتھ ہی رکھ لیں گے اس کو فریج میں رات بھر کے لیے اور ہم اس کو بکانے والے ہیں جی کل صبح تو ڈسکو ٹیڈی کر کے دکھائیں گے بڑی مزے گی آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اب ہم اس کو اچھی جگہ مکس کریں گے مکس تین سے چار منٹ کر لینا تھا کہ سارے جو مسئلیں ہیں اچھی جگہ لگ جائیں اور اب ہم اس میں کر دیں گے آدھا کب کے قریب ہمارے پاس آئل ہے یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پیاز فرائی کی ہے کیونکہ اس آئل میں تھوڑا پیاز کا اپنا بھی ٹیسٹ رہ جاتا ہے تو وہی آئل ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں آپ چاہیں تو دوسرا بھی کوئی سب اس میں ڈال لیں مطلب جس میں کوئی چیز فرائی نہ کی ہو وہ بھی آپ اس میں آئٹ کر سکیں لیکن ہم یہی آئٹ کر رہے ہیں ہم یہی استعمال کریں گے اس کو ضائع بھی نہیں کرنا تو آئل کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اپنے دم مرگ کے ساتھ اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جی سائیڈ پہ تو آتے ہیں واپس پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو آگے ہم دوبارہ فلیم کے پاس پین کو ہم نے رکھ لیا ہے چکن بھی ایڈ کر لیا ہے اب ہم کرتے ہیں جی کھڑے مسائلے آئٹ جو ہم نے رات کو نہیں آئٹ کیے تھے وہ کیوں آئٹ نہیں کیے تھے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ جو اب ہم کھڑے مسائلے آئٹ کر لیں تیز بات ہے ایک بائدن کا پھول ہے چار سے پانچ در ہمیں اس میں لونگ آئٹ کرنے والے ہیں یہ سب چیزوں کا تیسٹ بہت ہی ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے اگر رات بار میرینٹ کرنا ہو آپ نے تو ہماری طرح یہ چیزیں بلکل بھی آئٹ نہیں کرنی ہے جب آپ چکن کو کوک کریں آپ نے کوکنگ کے ٹائم میں آپ نے ان چیزوں کو آئٹ کر لینا ہے تو اب یہ چیزیں بھی آئٹ کر کے اس کو تھوڑا سا کریں گے اولڈ پول تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس میں ٹماٹر ہم بلکل نہیں آئٹ کرنے والے یہ جو ٹماٹر ہوتے ہیں اس ڈم مرگ میں نہیں ڈالے جاتے نہ ہم ڈالے جاتے نہ ہم ڈالیں گے کیونکہ یہ کچھ کزن کی طرح گریجویٹ ہوتے ہیں تو جب ٹماٹر دوسری ٹماٹر آئٹ کریں گے چکن میں پانی بہت زیادہ ہوگا جس پانی کے میں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے نہ ہم نے اس ٹکن میں پانی آئٹ کرنا ہے اس کو بلکل لو فلیم پہ دم دے گے ہم نے بکانا ہے اس لئے ٹماٹروں کو جو زیادہ کزن ٹیٹر کرتے ہیں ان کی طرح سائٹ پہ رہنے نے تو اس کو کار لیں گے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور پھر اس کو کار دیں گے ہم فائل سے کور کرنے کے بعد ہم نے اس کو دقریباً لگتا آدھا گھنٹہ پکانا ہے مطلب پچیس سے تیس منٹ ہم نے لو فلیم پہ بلکل بھی لو نہیں مطلب لو نہیں سائی ہے بہت زیادہ لو نہیں کر لینی ہے تو اب ہم اس کو کار رہے ہیں جی کور سے ملتے ہیں آپ کو دقریباً پچیس سے تیس منٹ کے بعد جیسے مارے پچیس سے تیس منٹ کپلیٹ ہوں گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنا مزیگا بنا ہے اور اس کا کیا لک ہے تو پچیس سے تیس منٹ ہم آ رہے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارہ اللہ الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نہ کوئی پانی آئٹ کیا ہے کچھ نہیں بس ہم نے دو سو گرام تہی آئٹ کیا ہے تھوڑا سا چار سے پانچ سمٹ ہم نے اس میں دود آئٹ کیا تھا وہ کاجو اور بادام کا پیسٹ بنانے کے لئے برانے کے لئے تو اب ہم اس میں کر دیں گے تھوڑی سی سبز میتھی آئٹ دو عدد ہم نے لے لیا ہے ریڈ والی جو صرف خوبصورتی کے لئے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہم ان سے لینے والے تو میتھی آئٹ کرنے کے بعد تھوڑی سا ہم کر دیں گے اوپر قصوری میتھی آئٹ اور پھر کر لیں گے تھوڑا سا اوپر نیچے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ساٹھ ہی ہم کر لیں گے اپنی فلیم کو ہائی کریں گے ہائی فلیم کر کے ہم نے تین سے چار منٹ بکا لینا ہے کیونکہ جگر میں ہلکا سا پانی نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہوگے یہ پانی ہم نے بلکو ڈرائ کرنا ہے ہم نے رکھنی ہے سیمپل ایک دو چیزیں ہم نے اس میں اٹھ کرنی ہے اس کی گریوی بس باگی ہم نے اس میں پانی کے ایک کے طرح بھی رہنے دینا اچھی درہ پانی کو سکھا لینا ہے اور مرچوں کو بھی تڑھا 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 لینا ہے ہم نے چار سے پانچ منٹ تین سے چار منٹ کے آس پاس مرچیں جب اچھی تڑھا تڑھا لیں گی تو پھر ہم کر لیں گے اوپر پیارا سا سبت دنیا ایڈ جس کی پوری پیاری سی سبت آتی ہے سبت دنیا ایڈ کرنے کے بار ہم کرنے والے کے ہیں اس کو مزید ایک سے دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں فلیم کو ہم نے ہائی کر لیا ہے مرچیں بھی تڑھا تڑھا رہی ہیں ان کو تڑھا نا بہت ضروری ہے یہ بھی بہت سے عزیز و کارب کی طرح بڑا تنگ کرتی ہیں تو ان کو فلیم ہائی کر کے تڑھا لیں تاکہ جلدی سے یہ چھپ ہو جائیں اور پیارا سا ایک فلیور ہمیں مل جائے مرچوں کا اسی ٹائم آئیڈ کرنے سے پہلے مرچیں بلکل نہ آئیڈ کریں کیونکہ جس چیز کا فلیور کوکنگ کے ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے اسی ٹائم آئیڈ کریں تو وہ پیارا سا مزہ بن جاتا ہے آپ کی چکن میں یا آپ کوئی اور بھی چیز بکائیں تو آپ سبت دنیاں تھوڑا سا ائیڈ کر لیں گے اور ہم اس کو کر دیں گے آرام سے پھر فائل سے کور اور کر لیں گے سایڈ پہ ایک سے ڈیڈ منٹ کے لئے فلیم بھند کر لینی ہے تو ایک سے ڈیڈ منٹ سایڈ کرنے کے بعد اب کر لیتے ہیں اس کو ڈیش اور تو الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دم مرد کتنا پیارا اور کتنی پیاری گریوی ہے آپ بلیو کریں یہ اتنا مزے کا بنت ہے جب آپ بنائیں گے تو تب ہی آپ کو پتہ چلنا ہے ہم تو آپ کو دکھا سکتے ہیں کیونکہ کھانا تو ہم نے ہے آپ نے تو کوئی نہیں کھانا آپ نے دکھالی دیکھنا ہے اور دیکھیں آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اور ہمیں دینا ہے آپ نے اپنا فیڈ بیک کے یہ آپ کو کیسا لگے ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار تو تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت رکھئے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ امی کے پانے